نمرہ کازمی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات آز سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی پولیس نے شیلٹر ہوم سے نمرہ کو عدالت پہنچایا جسٹس اقبال کلہوڑوں نے سمات کے آغاز پر کہا کہ ہم لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں عدالت نے نمرہ سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کو وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں آپ اپنی مرضی سے گئی تھی یا اغواہ کیا تھا جسٹس اقبال کے سوالوں کے جواب میں نمرہ کازمی نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اس موقع پر عدالت میں موجود نمرہ کی والدہ نے کہا کہ لڑکی کا بیان سنا جائے گا میں ماں ہوں میری کون سنے گا نمرہ کازمی کے والد نے کہا کہ میری بیٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے والدہ نے عدالت کو بتایا کہ میرا بیٹا اس سے تین سال چھوٹا ہے جس پر جسٹس محمد اقبال نے کہا کہ ہم نے میڈیکل ریپورٹ دیکھنی ہے نمرہ کم عمر نہیں ہے سمات کے دوران عدالت اور نمرہ کازمی کے ماں بین مقالمہ ہوا جس میں نمرہ نے عدالت سے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا کیس آج ہی حل کیا جائے پولیس نے آج نمرہ کازمی کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کر ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی ٹیسٹ میں نمرہ کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال کے درمیان بتائی گئی ہے ملزم نجیب شارک کے وکیل کا کہنا ہے کہ لڑکی کی میڈیکل ریپورٹ آ چکی ہے لہٰذا مقدمہ ختم کیا جائے جسٹی اقبال نے کہا کہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو اور نمرہ کازمی کو دارال امان بھیج دیتے ہیں سندھائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ کسٹڈی کا فیصلہ کرے سندھائی کورٹ نے کہا کہ نمرہ کازمی کی کسٹڈی اور دیگر معاملات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی اسی دوران نمرہ کازمی دارال امان میں رہیں گی